والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بیحسان الى يوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن اباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے بے شک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسرہا رکوب اس میں اللہ کی عزمت بیان کرو اللہ کی تعظیم کرو رب کی تعظیم بیان کرو اور رہا سجود اس میں محنت کرو دعا میں اس بات کی امید زیادہ ہے کہ اس میں دعا قبول کی جائے اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر پیش کیا ہے ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں رکو کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کروں قرآن پڑھوں اس میں رب کی تعظیم بیان کرو اس میں کسرس سے دعا کرو محنت کرو زیادہ امید ہے کہ اس میں دعا قبول کر لی جائے اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے معزز دوستوں میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے آپ کو یاد ہوگا آج استخارے کے بارے میں میں کچھ کہوں گا کل چھوٹا سا میرا ایک اعلان تھا آپ میں سے کسی کو کچھ ضرورت رہے تو آپ بتائیے کئی لوگوں نے مجھے بتایا پہلے تو میں ہر ایک کا درس نہیں دے سکتا اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے رمضان المبارک میں کچھ لوگ جو اس مسجد میں جب سے میں جس دن سے آیا پہلی نماز یہاں پڑھایا اس دن سے میرے ساتھ ہیں ان لوگوں نے بھی فون کر کے جو ہے کہا کہ ایک آدھ چیز آپ بتا دیجئے بہتر ہے عمر میں میرے سے بہت بڑے ہیں ان کا احترام میرے لئے ضروری ہے اور بڑی ریکویسٹ انہوں نے کی اگر آپ بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے ان چیزوں میں سے ایک چیز جو انہوں نے کہا کہ سجدے کی حالت میں دعا کرنا حالت سجدے میں میں اس لئے اسے چھوڑ دیا تھا کیونکہ یہ ہر سال بات آپ کے سامنے آتی ہے آپ کو معلوم ہے اس لئے میں اس بات کو ایسے نہیں صرف ہے نظر کر کے آگے گزر گیا مگر لوگوں کے گزارش پر میں یہ درست سجدے کی حالت میں دعا کے بارے میں درست دے رہا ہوں میں نے دو احادیث پڑھی ہے اور میں نے یہ بھی سوچا اس میں کتنے ٹائپ کے سجدے ہوتے ہیں یہ مسئلہ ہمارے لئے ہے کون کون سا سجدہ ہے ہمارے دین کے اندر اور ساتھ میں کیا اکیلے دعا کرنے کے لئے صرف سجدہ کرنا جائز ہے کیا نماز کی حالت میں نہیں نہ فل میں نہ فرض میں صرف سجدہ کر کے میں دعا کرنا چاہتا ہوں یہ جائز ہے کیا تو مجھے لگا نہیں یہ موضوع ہے جو لوگوں تک یہ بات پہنچنی ضروری ہے دوسری چیز مجھے یہ نہیں لگی سجدے سہو ہے آدمی نماز میں غلطی کرتا ہے تو سجدہ ہے کوئی بھی زندگی میں کبھی خوشی ملتی ہے ایک سجدہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سجدے سجدے شکر ہے سبحان اللہ سجدے قرآنی مجید پڑھ رہے ہیں تو ایک سجدہ ہے جب وہ آیت گزرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سجدے تلاوت ابھی میں نے تین سجدے بتا دیا تین قسم کے سجدے شکریہ کا سجدہ بتا دیا شکر کا سجدہ سہو میں جو سجدہ ہوتا ہے وہ سجدہ تلاوت میں جو سجدہ ہوتا ہے وہ سجدہ اب جو فرض نماز ابھی جو ہم نے پڑھی الحمدللہ اللہ اسے قبول کرے اور نفل نماز جو ہم پڑھتے ہیں ان میں جو سجدے ہوتے ہیں تو اس کے اندر دعا اگر ہمیں مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے جیہاں میں ان کا شکریادہ کرتا ہوں جنہوں نے مجھے فون کر کے اس موضوع پر کہنے کے لئے کا کہ آپ اسے بول دیجئے مجھے اور دو باتیں اس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر لینی ہے انشاءاللہ مقاملہ تو آج نہیں ملا تو اس کو ایک ہاتھ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ خاص کر سہو سجدہ کونسا سجدے سہو کونسی غلطی پر ہم سہو سجدہ کرنا ہے یہ میں انشاءاللہ بتا کر یہ جو آداب ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں قبل اس کے کہ سجدے کے بارے میں میں بات کروں ایک حدیث میں بڑھتا ہوں انشاءاللہ غور سے سننا اور عمل کرنا انشاءاللہ دعا کے آداب کے اندر ایک حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی گئی ابو عامر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا کن کا ابو عامر میں جانتا ہوں آپ تھوڑا سا ساتھ دیں آپ ذہن لگائیں ابو عامر کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ تو اللہ کے رسول سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لئے دعائے مغفرت کیجئے آپ جو مر گئے ہیں ان کے لئے مغفرت کی دعا کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا فَدَعَا بِمَائِن آپ نے پانی مگایا فَتَوَزَّ اپنے وَضُّو بنایا آپ نے کیا کیا وَضُّو بنایا ثُمَّ رَفْعَ يَدَي پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے ٹھیک ہے فَقَال اس کے بعد آپ نے دعا کیا اللہم مَقْفِر لِعُبَیْد ابی عامر یہ حدیث بخاری میں ہے کتاب المغازی کے اندر ہے ایسے اٹھے اٹھے بیٹھے بیٹھے نہیں دعا کرنے سے پہلے وضُّو بنا لینا بہتر ہے سبحان اللہ کتنی چھوٹی چیز ہے اور کتنی اہم چیز ہے سیدھے آئے بیٹھے چلے گئے اللہ کی رسول سے کہا جا رہا ہے ایک آدمی مر گیا ہے انتقال ہو گیا ہے آپ اس کے لئے دعا کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا احتمام کر رہے ہیں سبحان اللہ پانی مانگا کے وضو بنا کے ہاتھ اٹھا کے اور ایک بات یہ ذہن میں بڑھا لینا پوری زندگی بھر ہو سکے تو اس کو رکھ لینا ایک اصول ہے ایک اصول اصل دعا میں ہاتھ اٹھانا ہے آپ جب بھی دعا مانگیں گے وہ سارے مقامات جہاں پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے آپ ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ اصل دعا میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ہے اور مجھے اچھے سے یاد ہے گدشتہ سال اثر کے بعد میں اس موضوع پر درست دیا تھا اور میں نے ہاتھ اٹھا کے بھلا آپ کے کہاں تک جی ہاتھ اٹھانا ہے اس میں میں ذرا الگ الگ لوگ ہیں کوئی ما شاءاللہ ایسا پکڑتا ہے اللہ زیادہ دے جی ہاں کوئی ایسے پکڑتے ہیں کوئی ایسے پکڑتے ہیں میں آپ کو کہوں گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اور کیسا ہاتھ پکڑتے تھے سبحان اللہ جی اللہ کے رسول ایک آدمی ایسا اٹھا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں ایک آدمی ایسا کر رہا ہے ایک آدمی ایسا کر رہا ہے جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کیسا اٹھاتے تھے دعا کے لئے اللہ هاں کبھر جی یہ بھی ضروری ہے یہ بھی ضروری ہے سبحان اللہ جی ہاں دونوں ہاتھوں کو ملاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو ملاتے کھونتے نہیں بیچ میں جاپ نہیں رکھتے تھے ملاتے دونوں ہاتھوں کو اور اپنی پیش اپنے چہرے کے سامنے رکھتے ہیں سبحان اللہ علیہ وسلم کہاں چہرے کے سامنے میں شیخ محمد بن صالح علیہ وسلمی رحمہ اللہ اللہ جزائے خیر دے ان کو شاگردوں کے بیچ میں بیٹھ کر شیخ ہاتھ اٹھا کر بڑے بڑے علماء ہیں ان کی شاگرد یہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں آپ ہاتھ اٹھائیں ایک صحابی کو دعا دینے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا میں سجدے پہ آ رہا ہوں مگر یہ چیز مجھے لگا کہ ضروری ہے یہ چیز سبحان اللہ وضو بنا کر اگر ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دعاوں کو قبول کرتا ہے چلیں ابھی سجدے پہ آتے ہیں سبحان اللہ سجدے کے بارے میں جو حدیث دو حدیثیں ہیں جو میں نے پڑھی پہلی حدیث مسلم کی ہے اور اس حدیث کے راوی ابن عباس ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رکو میں اللہ کی عظمت بیان کرو کیا کرو اللہ کی تعظیم بیان کرو تو ہم کیسے بیان کرتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کیا معنی ہے اردو میں اس کا سبحان ربی العظیم کا معنی کیا ہے یہ کیا پریشانی ہے سبحان ربی اللہ کے عظمت بیان کرو ہے سبحان ربی العظیم کا معنی کیا ہے پیدا جب سے ہوئے بولنا جب سے سیکھے تفسیہ دعا کر رہے ہیں بولنا جب سے سیکھے نہیں تفسیہ اللہ کے فضل سے یہ دعا کر رہے ہیں اس کا اردو معنی کیا ہے سبحان ربی العظیم میں نے بولا رمضان ایک مدرسہ ہے ہم اس میں داخلہ لیے ہیں ہم اس میں داخلہ لیے ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درست کرنا ہمارے لئے ضروری ہے سبحان ربی العظیم کا معنی کیا ہے آپ دیکھیں انشاءاللہ میں بول کے اڑے جاؤں گا اب ذہن سے نکال کے ایسے ہی چلے جائیں یہی چھوڑ کے چلے جائیں رحمانی میں آپ جو رکو میں پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کو اللہ نے منع کیا قرآن نہیں پڑھنا رکو میں رکو میں قرآن نہیں پڑھنا رکو میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنا تو ہمیں عظمت بیان کرنا سبحان ربی العظیم کی شکل میں ایک اور دعا بھی ہے جو ہم رکو میں کرتے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی پھر سجدے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس میں محنت کرو دعا میں اللہ اکبر فجتہیدو فی الدعا محنت سے دعا کرو امید ہے کہ دعا سجدے کی حالت میں قبول کر لی جائے گی سبحان اللہ فرض نمازوں میں بھی دعا کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں امام تھوڑا لمبا سجدہ کر رہا ہے آپ کی تسبیح ختم ہو چکی ہے آپ دعا مان سکتے ہیں سجدہ فرض میں بھی نفل کے اندر بھی مان سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تھے اور انشاءاللہ آنے والے ترابی میں جو سجدے ہمیں ملیں گے انشاءاللہ اس میں مانگیے گا ضرور انشاءاللہ یہ دوسرا تیسرا ایک تیسری بات سجدے کی حالت میں دعا کرنے کے تعلق سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالی سجدہ کتنا بڑا ہے ڈاکٹر اقبال ایک لفظ بولے کبھی آج تک صبح کے درس میں میں شاید کوئی شیر نہیں پڑا آج ایک ڈاکٹر اقبال کا شیر پڑتا ہوں وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نہ جاتے ہیں ایک سجدہ کتنا بڑا ہے ایک سجدہ جو ہم کرتے ہیں اس کا مقام کیا ہے مسلم کی حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایو الاعمال یا حبو الاللہ اللہ کے پاس سب سے پسنددہ عمل کا انسہ ہے اسے ذہن میں بٹھا لو اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم علیکم کترت اس سجد زیادہ سے زیادہ سجدے کرو جی کترت سے کیا ہوگا سجدہ کریں گے میں سوال نہیں کروں گا وقت ہمارے پاس نہیں ہے فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَتًا ایک سجدہ اگر تم کروگے اس کے بدلے اللہ تعالی اِلَّا رَفْعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرْجَةً ایک درجہ تمہارا بڑھے گا انشاءاللہ ہو گیا وَحَتَّعَنْهُ عَنْكَ بِهَا خَطِيعَةً اور ایک گناہ اللہ تعالی تم سے پتائے گا دو ہو گیا تیسرا جب ہم سجدہ کرتے ہیں سب سے بڑی چیز آپ مسکرائیں گے انشاءاللہ مسکرائیں گے پہلے بعد میں بولتا ہوں مسکرائیں گے کوئی پیسے اسے دینے کی ضرورت نہیں ہے جی اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے شیطان کون شیطان ہمارے ایک ایک سجدے پہ روتا ہے جب بھی آدم کا بیٹا انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ سے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے مجھے حکم دیا گیا تھا میں نے سجدہ بھی کیا اور میرے لئے جہنم ہے آدم کے بیٹے کو اللہ نے جب جب حکم دیا ہے وہ سجدہ کر رہا ہے اور اس کے لئے جنت ہے سجدہ دشمن کو سبحان اللہ ایک تھپڑ کی طرح ہے جو ہم اللہ کے کرم سے سجدہ کرتے ہیں میرے خیال میں آج کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے ایک دو چیزیں کیا اکیلے ٹھیک ہے نفل میں کر رہے ہیں فرض میں کر رہے ہیں مجھے بس سجدہ کر کے دعا کرنا ہے میری نماز پوری ہو گئی ہے میں ذکر کرتے ہوا بیٹھا ہوا ہوں اچانک مجھے خیال آ رہا ہے سجدہ کروں اور میں کہا کروں دعا کروں سبحان اللہ ایک چیز ذہن میں بٹھا لیجئے علماء اکرام نے کہا یہ بات لے کر جائیے یہاں سے انشاءاللہ تعالی علماء نے کہا دین جو بھی ہے وہ توقیفی ہے کہ میں سو فیصد مجھے گیارنٹی ہے یہ لفظ آپ کی سمجھ میں ہرگز نہیں آیا ہے مجھے ہنڈرٹ پرسن گیارنٹی ہے دین جو بھی ہے کیا ہے وہ توقیفی ہے وہی کام کریں گے جو سنت سے ثابت ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہے صحابہ سے ثابت ہے اپنے طرف سے اس میں کچھ ایکسٹراہم نہیں کریں گے اس کو توقیفی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں توقیفی بولتے ہیں دین جو بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ثابت نہیں ہے کہ صرف دعا کے لیے نبی نے اکیلا سجدہ کیا ہو نہ کسی صحابی سے ثابت ہے اس لیے علماء کہتے ہیں صرف دعا کے لیے سجدہ کرنا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہیں بھی ثابت نہیں ہے اللہ کے لیے نفل نمازوں میں کیجئے فرض نمازوں میں کیجئے دیگر جو سجود ہیں جس میں تلاوت کا سجدہ ہو یا شکریہ کا سجدہ ہو شکریہ کے بارے میں کہتا ہوں میں آپ کو تعجب ہوگا شکریہ کے بارے میں کوئی بھی خبر ملے آپ کو اچھی خبر انشاءاللہ اچھی خبر میں دور اجت نماز پڑھ رہا ہوں شکریہ کی لوگ بولتے ہیں بولتے نہیں کون کو نماز پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ ذرا زور سے چھپا رہی چھپا کیا بھی فرق نہیں پڑتا پہلے کب کئی کو اٹھا رہے ہیں آپ چھوڑو بیچے اب کون پڑھ رہا ہے اس وقت شکریہ کی نماز یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائیوں کو ہم بھی پڑھتے تھے جب نہیں معلوم تھا جب معلوم ہوا کہ یہ نماز ثابت نہیں ہے نہیں پڑھ رہے ہیں شکریہ کا سجدہ ثابت ہے اور شیخ بن باز رحمہ اللہ اللہ جزائے خیر دے ان کو کہتے ہیں اس میں قبلہ شرط نہیں ہے شکریہ کے سجدے میں قبلہ شرط نہیں ہے شکریہ کے سجدے میں کوئی ذکر بھی نہیں ہے آپ کو معلوم ہوا ایک خوش خبری ملی اللہ کرے کے ملے ہمیں کچھ بڑی بڑی خوش خبریوں کے ہم منتظر ہیں کچھ بڑی بڑی خوش خبریوں کے ہم منتظر ہیں اللہ وہ خوش خبریاں ہمیں عطا فرمائے ہو سکے تو یہ رمضان ہی نے اللہ عطا فرمائے جس حالت میں ہم آئے وہیں دھڑام سے گریں گے وہیں گریں گے انشاءاللہ سجدے کے لیے یہ شکریہ کا سجدہ ہوتا ہے میں بات آج کے لیے ختم کرتا ہوں اندر آتے وقت ایک بڑے بھائی نے مجھ سے کہا گرمی بڑی سخت ہے بارش کے لیے دعا کیجئے جی ہم بارش کے لیے دعا کیجئے درس بارش کی دعا پر ہم ختم کرتے ہیں اللہ سے دعا کیجئے اللہ عز و جلس ماہ مبارک کے اندر اللہ بارش نازل فرمائے وہ بھی ایک وقت ہے دعا قبول ہونے کا بارش نزول نزول بارش کے تیم پہ بھی مطر کے تیم پہ بھی دعا الحمدللہ قبول ہوتی ہے اور بارش کے لیے سب سے اچھی دعا ہے اللہم سیبا نافعا کونسی اللہم سیبا نافعا اللہم سیبا نافعا اللہم سیبا نافعا ایک اور دعا ہے اساتیزہ نے ہمیں بچپن سے سکھایا ہے اللہم اغتنا غیتم مغیتم مریعا مریعا نافعا غیر بار عاجلا غیر آجل بڑی اچھی سی بارش کی دعا ہے اس دعا کے ساتھ اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کو امن کے ساتھ اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جہاں جہاں بھی سخت گرمیاں ہیں اللہ بارش کو نازل فرما کر وہاں اللہ ٹھنڈی پیدا فرمائے ماہول کو اچھا بنائے اللہ زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں اللہ اسے دور فرمائے آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ